ہمیں یہ نہیں بتایا گیا میں بہت معذرت کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے ایمان کے اندر رہنے والا انسان کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر ایمان کا لفظ آیا آپ اٹھا لیجئے سارک صاحب بہت ہی خوبصورت سوال ہے یہ اور آپ دیکھئے کہ قرآن کریم میں ایمان کا لفظ جہاں پر آئے گا جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایمان کا لفظ آئے گا تو یقین کیجئے اس ایمان کا متحمل انسان زندگی میں کبھی بھی کمفرٹ زون کے اندر نہیں رہ سکتا ایمان انسان کو کمفرٹ زون میں رہنے نہیں دیتا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا میں بہت معذرت کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ نہیں تم نے اسلام قبول کیا ہے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے مسلم سلامتی میں رہتا ہے مومن سلامتی قائم کرتا ہے جو سلامتی قائم کرنے والا ہو وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا قرآن پر محمد اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے سکون حاصل ہو جائے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سکون حاصل ہو جائے مجھے دین پر چلتے ہوئے سکون حاصل ہو جائے جن جس نبی کی بات آپ کر رہے ہیں کیا ہم حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے کر اس بات کو نہیں جان پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ مشکت کے اندر تکلیف کے اندر کرب کے اندر گزری ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ کے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب یہ دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیں گے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اسلام دین فطرت ہے فطرت کا دوسرا نام ہے اسلام فطرت کام کرتی ہے ہندو مسلم سے کسائی سب پر یقصہ آپ سوتے ہیں تو یہ فطرت ہے ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو وہ سوتا ہے آپ جاگتے ہیں تو ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو وہ جاگتا ہے آپ روتے ہیں یہ بھی یقصہ ہے آپ ہستے ہیں تو یہ بھی یقصہ ہے آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی یقصہ ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کھانا کھلانا کھانا کھانا اور کھانا کھلانا ان دونوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے کھانا کھانا تو فطرت ہے کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے اگر میری تنخواہ ایک لاکھ ہے اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی اللہ کی راہ میں دے دیجئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فطرت ہے عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی جسم اسے تسلیم نہیں کرے گا مذہب اسے تسلیم نہیں کرے گا لیکن جب آپ دین کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان ہمیشہ فطرت کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے ایمان ہمیشہ فطرت کے اگینسٹ کھڑا ہوگا آکر فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پیسہ آپ نے کمایا ہے اس پر آپ کا حق ہے آپ کے بچوں کا حق ہے لیکن ایمان بلکل اس فطرت کے اگینسٹ جا کر یہ کہے گا کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے یہ ایمان دیکھ رہے ہیں آپ لیکن آج چونکہ ہم فطری زندگی کے عادی ہیں تو ہم نے اسلام کو دین فطرت مانا ہے ہم نے ایمان کو بھی فطرت ہی قرار دے لیا ہے ایمان کے اندر رہنے والا انسان کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر ایمان کا لفظ آیا آپ اٹھا لیجئے پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں پر آپ کو مشکت ملے گی وہاں پر آپ کو محنت ملے گی وہاں پر آپ کو تکلیف ملے گی اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا کردار ذات آپ کا نفس آپ کی پرسنیلٹی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ نے جو فرمایا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یا ایوہاللدین آمنو اے ایمان والو تو وہ کن ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے قرآن کریم یہ وہ ہیں جو کبھی بھی ساری زندگی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے اگر ہم مسلم ہیں تو آپ کمفرٹ زون میں رہیے کوئی اتراز نہیں رہیے معذور ہیں کوئی عذر ہے آپ کے پاس کوئی معاملہ ہے تو آپ رہیے لیکن اگر آپ مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ کہیں کہ میں رہوں گا کمفرٹ زون کے اندر تو آپ اپنی ذات کو سب سے بڑا دھوکہ دے رہے تو ایمان کا ذکر جہاں پر آئے گا وہاں پر ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا یہ ہے بنیادی فرق اسلام اور ایمان کے درمیان کہ اسلام جو ہے وہ فطرت ہے ایمان فطرت نہیں ہے آپ دیکھئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو چیز آپ اسے پکڑائیں وہ موں میں ڈال لیتا ہے بینہ یہ سوچے سمجھے کہ وہ اچھی ہے بری ہے کیونکہ یہ فطرت کام کر رہی ہے وہ اپنے جسم کو اپنے موں کو اپنے ذائقوں کو دیکھ رہا ہے اپنی لذت کو دیکھ رہا ہے لیکن اسی بچے کو ہمیں پانچ سال چھ سال کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو ٹوفی میں نے آپ کو دی ہے یہ اپنی بہن کو دے دیں یہ اپنے بھائی کو دے دیں یہ سکھانے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ فرق ہے بنیادی فرق ان دونوں چیزوں کے درمیان کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ what is the difference between اسلام and ایمان جہاں پر یا یو اللہ دین آمانو کا لفظ آئے گا ایمان کا لفظ آئے گا پورے قرآن کریم میں وہاں پر ہمیں اپنے کمپٹ زون سے نکل رہا ہوگا جزاک اللہ خیر کم پورے گا چاہی پورے گا موسیقی